اسلام علیکم دوستوں ہم جب بھی انٹرنیٹ پر ارتھ کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہ کچھ ایسی دیکھتی ہے یہاں تک کہ جب آپ ارتھ کو سپیس سے دیکھنے کے بارے میں سوچتے ہو تو وہ نظارہ کچھ ایسا ہوتا ہے بلکل صاف اور خاموس سپیس میں گھومتی ہوئی ایک خوبصورت بلو بول لیکن کیا یہ سب کچھ سچ ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے ہماری ارتھ تو ایسی بلکل بھی نہیں دیکھتی بلکہ وہ تو کچھ ایسی دیکھتی ہے جس کے چاروں طرف ہزاروں کی تداد میں سیٹلائٹس اور کڑوڑوں کی تداد میں ان کا کچھ رہا ہے جو ہماری ارتھ کو گولی سے بھی بیس گنا زیادہ رفتار پر اوربٹ کر رہا ہے آخر یہ سب کچھ رہا آیا کہاں سے اور ہمیں اس سے کیا خطرہ ہے چار اکتوبر نائنٹین فیفٹی سیون انسان نے اپنی بنائی ہوئی پہلی آرٹیفیشل سیٹلائٹ سپوٹنک ون کو سپیس میں لانچ کیا اور ایک ایسی دنیا کی شروعات کی جسے کہتے ہیں انٹرنیٹ کی دنیا وائی فائی جی پی ایس ویدر ریپورٹ فون کالز ویڈیو کالز ان سب چیزوں کو آپ استعمال کر پاتے ہو سیٹلائٹس کی وجہ سے اور دو ہزار بیس کی ریپورٹ کے مطابق نائنٹین فیفٹی سیون سے آج تک سپیس میں نو ہزار چھے سو سیٹلائٹس لانچ ہو چکی ہیں جس میں صرف دو ہزار تین سو سیٹلائٹس ہی کام کرتی ہیں مطلب کہ سو پرسنٹ میں سے صرف ٹونٹی فائف پرسنٹ سیٹلائٹس آخر یہ سیٹلائٹ سپیس میں پہنچی کیسے اور یہ کس طرح ارض کو اوربٹ کر رہی ہے جب ایک سیٹلائٹ کو سپیس راکٹ کے ذریعے لانچ کیا جاتا ہے تو وہ سپیس میں جا کر راکٹ سے الگ ہو جاتی ہے اور وہ راکٹ کسی کام کا نہیں رہتا اور بن جاتا ہے سپیس جنگ اور وہ سیٹلائٹ پہنچ جاتی ہے لی ای او میں مطلب کہ لور ارث اوربٹ زمین سے ایک ہزار کلومیٹر اوپر جہاں ارث کی گریوٹی نہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ سیٹلائٹ زمین پر گر جائے اور نہ ہی اتنی کم کہ وہ ارث سے دور چلی جائے جیسے کہ ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے اسی طرح سیٹلائٹ بھی دو سے تین سال کے بعد خراب ہو جاتی ہیں جس کے بعد ان پر کوئی کنٹرول نہیں رہتا اور وہ سیٹلائٹ بن جاتی ہے سپیس جنگ کیونکہ اب ہم اسے کنٹرول نہیں کر سکتے تو وہ سپیس میں کسی بھی ڈائریکشن میں آگے بڑھتی رہتی ہے اور اگر اس کے رستے میں کوئی دوسری سیٹلائٹ آ جائے تو وہ اس سے ٹکرا کر اسے بھی سپیس جنگ بنا دیتی ہے سیٹلائٹ کی نارمل سپیڈ ہوتی ہے اٹھارہ ہزار مائل مطلب کہ انتیس ہزار کیلو میٹر پر اور اور جب اتنی سپیڈ سے دونوں سیٹلائٹس آپس میں ٹکراتی ہیں تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں جس سے بنتا ہے سپیس ڈیبریس اور پھر وہ سپیس ڈیبریس کمپاؤنڈ ایفیکٹ کی طرح بڑھتا ہے اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ریسرچرز اور سپیس سائنٹیس کا کہنا ہے کہ ارث کیسلر سنڈروم میں اینٹر ہو جائے گی مطلب کہ جب خراب سیٹلائٹس آپریشنل سیٹلائٹس سٹ کرائیں گی تو ایک چین رییکشن شروع ہو جائے گا جس کے بعد کوئی بھی سیٹلائٹ نہیں بچے گی اور پھر ہم انسان ہزاروں سال پیچھے چلے جائیں گے نہ ہمارے پاس انٹرنیٹ ہوگا نہ جی پی ایس نہ کوئی کونٹیکٹ سورس اور ہم پھر نیو سیٹلائٹس کو بھی لانچ نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی پھر کوئی مارس مشن ہوگا اور نہ ہی ہم اپنے یونیورس کو اور ابزرب اور ڈسکور کر پائیں گے کیونکہ یہی ارث ہمارے لئے پورا یونیورس بان جائے گی اب تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کتنا سیریس ایشو ہے لیکن ابھی بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی ہے دو ہزار بیس کی رپورٹ کے مطابق اس وقت سپیس میں ایک سینٹی میٹر سے بھی چھوٹے تیرہ کروڑ پیسیز ارث کو اوربٹ کر رہے ہیں اور ایک سینٹی میٹر سے دس سینٹی میٹر جتنے دس لاکھ اور دس سینٹی میٹر سے بڑے پینتیس ہزار اتنا زیادہ سپیس ڈیبریس اتنے زیادہ سپیس ڈیبریس سے ہر سال کم سے کم ایک آپریشنل سیٹلائٹ تو ضرور ڈیسٹروئ ہو جاتی ہے اور دو ہزار پندرہ میں تو انٹرنیشنل سپیس ٹیشن کو اپنی جگہ سے تین بار ہلانا پڑا سپیس ڈیبریس سے بچنے کے لیے اور میں آپ کو بتا دوں کہ وہ چار سو پچاس ٹن وزنی سپیس ٹیشن ہے کوئی کار نہیں جس کا سٹیرنگ گھومیا اور رستہ بدل لیا بلکہ اسے تھوڑا سا بھی اپنی جگہ سے ہلانے پر کئی دن لگ جاتے ہیں سپیس ڈیبریس سے بہت سے ایسٹرونوٹس کی جان کو بھی خطرہ ہے اور اس سپیس ڈیبریس کا ٹوٹل ویٹ ہے آٹھ آزار آٹھ سو ٹن اور اسے ختم کرنے کے لیے بہت سی کنٹریز اس کے بارے میں سوچ تو رہی ہیں لیکن دیکھنے میں تو وہ اس سے بلکل الٹا کر رہی ہیں آپ میں سے بہت سے لوگ تو ایلون ماسک کو جانتے ہی ہوں گے میں بھی ان کا بہت بڑا فین ہوں لیکن وہ جو اب کرنے جا رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس سے ہمارا کوئی فائدہ ہوگا ایلون ماسک جنہوں نے ری یوزیبل راکٹس بنائے شاید اسی لیے تاکہ راکٹ کو بنانے میں لگنے والے بہت سے پیسے ہر بار نہ لگیں اور ہم ایک ہی راکٹ کو کئی بار استعمال کر سکے جس سے اب راکٹس واپس زمین پر آ جائیں گے اور سپیس میں جا کر سپیس ڈیبریس نہیں بنیں گے لیکن ایلون ماسک جو اب کرنے جا رہے ہیں بہت سے سائنٹیس کو لگتا ہے کہ اب بہت بڑی تباہی ہونے والے ہیں ایلون ماسک اب اپنے پروجیکٹ سٹار لنگ کے ذریعے اگلے دس سالوں میں بطالیس ہزار سیٹلائٹس سپیس میں لانچ کرنے والے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے سکسٹی تھری سالوں میں انسان نے صرف نو ہزار چھسو سیٹلائٹس لانچ کر کے اتنا سپیس پولیشن کر دیا اور اگلے دس سالوں میں بطالیس ہزار سیٹلائٹس اور لانچ ہونے والی ہیں جس کے انجام کیا ہوگا یہ تو صاف نظر آ رہا ہے آخر یہ سٹار لنگ ہے کیا ایلون ماسک کا پلان ہے کہ وہ سٹار لنگ کے ذریعے دنیا کے ہر کونے میں انٹرنیٹ پہنچائیں گے چاہے آپ سہارا کے ریگستانوں میں ہو یا پھر ہمالیا کی ماؤنٹ ایورس پر ہر جگہ وائی فائی ملے گا اور یو ایس گورنمنٹ نے ایلون ماسک کو بارہ ہزار سیٹلائٹس لانچ کرنے کی اجازت دے دی ہے جس میں سٹار لنگ آٹھ سو پچانوے سیٹلائٹس تو لانچ کر چکی ہے اور اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پہلے سے اتنی زیادہ سپیس پولیشن ہونے کی وجہ سے اس میں اور اضافہ کرنا کیا صحیح ہے ہمیں تو ہائی سپیڈ انٹرنیٹ مل جائے گا لیکن ہماری آنے والی جنریشنز کو شاید کچھ بھی نہ ملے اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سپیس ڈیبریس جب لیمٹ کروس کرے گا تو ہم مارس پر چلے جائیں گے تو ان سے میں یہ کہہ دوں کہ ہمیں مارس کو کولونائز کرنے میں ہزاروں سال لگ جائیں گے لیکن سپیس ڈیبریس کو ہر چیز تباہ کرنے میں صرف کچھ سو سال ہی لگے میں جانتا ہوں کہ سپیس میں سب سے زیادہ سیٹلائٹس یو ایسے کی ہیں لیکن سپیس ڈیبریس جو پرابلم ہے وہ صرف یو ایسے کی نہیں ہے بلکہ پوری ارت کی ہے اور ہمیں اس بارے میں کچھ نہ کچھ تو ضرور کرنا چاہیے آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں نیچے کمنٹ میں ضرور بتانا